نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہ النبی الكریم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین آج کی گفتگو میں محبت کے لیے اللہ جلل شانہو کا ایک خاص اسم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اللہ جلل شانہو کا یہ مبارک نام جب آپ خاص مقدار میں خاص انداز کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دشمن بھی آپ کے اوپر مہربان ہو جائیں گے آپ کے لیے رحیم ہو جائیں گے آپ کے لیے سنگ دل دشمن بھی انشاءاللہ نرم ہو جائے گا اس کے دل میں رحم پیدا ہو جائے گا کیونکہ وہی ذات ہے جو رحیم بھی ہے کریم بھی ہے سب کے دل اسی کی مٹھی میں ہے سب کے دل اسی کے قبضہ میں ہے جس کو وہ چاہے جس کے لیے نرم کر دے جس کو وہ چاہے جس کے لیے سنگ دل بنا دے یہ اسی کی مرضی ہے اسی کی منشاہ ہے کیونکہ سب کچھ اسی کے پاس ہے سب کے دل اسی کے قبضہ میں ہے ناظرین کوئی شخص غلط فہمی میں مبتلا ہو چکا ہے بدگمانی کا شکار ہے آپ سے رنجیدہ ہے اسے کوئی رنجش ہے جس کی وجہ سے وہ آپ سے دور ہو گیا ہے فاصلے بڑھ رہے ہیں مگر وہ آپ کا اپنا ہے آپ کا پیارا ہے آپ کا قریبی رشتہ دار ہے بہن ہے بھائی ہے باپ ہے ماں ہے یا پھر اولاد ماں باپ سے دور ہو چکی ہے یا پھر بیوی اپنے شوہر سے دور ہے کسی بھی وجہ سے شوہر اپنی بیوی سے دور ہو گیا ہے تو یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کا پیارا آپ کی طرف لوٹ آئے گا آپ کے اوپر مہربان ہو جائے گا آپ کے لئے نرم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا سلام یا اللہ گیارہ سو مرتبہ پڑھیں بعد نماز عشاء پڑھیں دو رکعت صلات الحاجت کی نفل ادا کریں پھر گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اس کے بعد یا سلام یا اللہ گیارہ سو دفع پڑھیں ضرور اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی جس کا آپ تصور کریں گے جس کے لئے آپ نیت کریں گے ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا یہ کہ یا سلام یا اللہ جب آپ گیارہ سو دفع پڑھیں تو پڑھ کر کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دم کریں دم کر کے مطلوب کو کھلانا آسان ہو تو آپ مطلوب کو کھلا دیں یا پلا دیں کسی بھی میٹھی چیز کے اوپر دم کر کے مطلوب کو کھلا دیں یا کوئی ایسی چیز جو آپ نے دم کی ہے اسے پانی میں ملا سکتے ہیں اسے دودھ میں ملا سکتے ہیں دودھ میں ملا کے دودھ پلا دیں پانی میں ملا کے پانی پلا دیں چائے میں بھی آپ ملا کے چائے پلا سکتے ہیں چینی وغیرہ آپ نے دم کی ہے یا کوئی بھی میٹھی چیز دم کی ہے کھلانا پلانا آسان ہو تو آپ کھلا پلا دیں انشاءاللہ آپ کا مطلوب جسے آپ چاہتے ہیں جسے آپ اپنے لئے مہربان کرنا چاہتے ہیں جسے آپ اپنے لئے نرم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ دوریاں ختم کر دے گا وہ بھی آپ کے تذکرے کرے گا وہ بھی زمانے میں آپ کے گیت گائے گا انشاءاللہ آپ کے گنگائے گا بشرت یہ کہ محرم رشتہ ہو بشرت یہ کہ آپ کا اپنا ہو جس کے ساتھ رشتہ اللہ نے جائز قرار دیا ہے آپ یہ عمل اس کے لئے کریں اسماع الحسنہ کو کبھی غلط استعمال نہ کریں قرآنی آیات کو کبھی غلط استعمال نہ کیجئے اسی طرح آحادیث سے جو ہم دعائیں پیش کرتے ہیں ان دعاؤں میں سے بھی کسی دعا کو غلط استعمال نہ کیا کریں ہم مسلمان ہیں اس لئے ہم وہ عمل نہ کریں جس سے اللہ خفا ہو جس سے اللہ نراز ہو جائے تو ناظرین ہم نے خوبصورت انداز میں خوبصورت آواز میں یا سلام یا اللہ تلاوت کی صورت میں آپ کو سناتے ہیں اور آپ اسے صحیح یاد کریں یاد کر کے یا سلام یا اللہ پڑھیں آسان ہے ہر ایک آسانی سے یاد کر سکتا ہے مگر بندہ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ صحیح حروف کے ساتھ تلاوت کر کے ناظرین سامین کو پڑھنا سکھا دے تاکہ کوئی غلط نہ پڑھے قرآنی آیت مبارکہ ہو یا پھر کوئی دعا ہو یا پھر اسماء الحسنہ میں سے کسی اسم کا ہم انتخاب کرتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ اسے صحیح انداز میں پڑھیں صحیح الفاظ کے ساتھ پڑھیں صحیح انداز کے ساتھ پڑھیں یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ